اسلام علیکم grade 5 my name is صدف and i am your computer teacher students ہم لوگ آج شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا unit number 2 جس کا نام ہے computer memory تو چلیے دیکھیں computer memory کیا ہوتی ہے جیسٹورٹس تو آج ہم لوگ نیا unit شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے computer memory تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ memory کیا ہوتی ہے فیلحال یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم computer memory کی بات کر رہے ہیں ہم صرف general memory کی بات کرتے ہیں تو students جس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں memory ٹھیک ہے تو students جس طرح سے ہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے computers بھی ہماری data files کو store کرتا ہے تو students اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں computer کی memory ٹھیک ہے تو چلیے دیکھیں کہ computer کی memory کیا ہوتی ہے تو کمپیوٹر میمری کی دیفنیشن دیکھئے the capacity of computer to store data is میمری تو جی میمری کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی کپیسٹی کونسی کپیسٹی data store کرنے کی کپیسٹی ٹھیک ہے کمپیوٹر کی data store کرنے کی کپیسٹی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں میمری تو سٹوڈنٹس جس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے کمپیوٹر چیزوں کو store کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کی میموری اب ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر اپنی میموری کو کن یونٹس میں سٹور کرتا ہے جس طرح سے ہم لوگ لیندھ کو مئیر کرتے ہیں انچز میں یا فیٹ میں اور جس طرح سے ہم لوگ ویٹ کو مئیر کرتے ہیں گرامز اور کلوگرامز میں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ کمپیوٹر کی میموری کو کس طرح سے مئیر کرتے ہیں بائٹس میں یہ دیکھیں یہاں لکھاوا ہے computer stores the information or data in bytes تو students computer کی memory کا unit کیا ہے computer کی memory کا unit ہے bytes اب ہم نے دیکھنا ہے کہ byte کیا ہوتا ہے تو students جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1000 grams کو ملا کر کیا بنتا ہے 1 kg بنتا ہے تو students اسی طرح سے 8 bits کو ملا کر بنتا ہے 1 byte اب اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ bit کیا ہوتی ہے تو students آپ لوگوں کو پتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج کونسی ہے کمپیوٹر کی لینگویج ہے مشین لینگویج تو students کمپیوٹر جو بھی کام کرتا ہے وہ کس میں کرتا ہے وہ مشین لینگویج میں کرتا ہے تو students کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر ہماری data files کو بھی کونسی لینگویج میں سٹور کرتا ہوگا مشین لینگویج میں سٹور کرتا ہوگا اور مشین لینگویج کیا ہوتی ہے students مشین لینگویج ہوتی ہے بائینری لینگویج اور بائینری لینگویج کیا ہوتی ہے بائینری لینگویج میں صرف دو ڈیجٹس ہوتے ہیں zero and one بائینری کا مطلب کیا ہوتا ہے بائینری کا مطلب ہوتا ہے two یعنی کہ یہ لینگویج صرف two ڈیجٹس پر بیس کرتی ہے اور وہ two ڈیجٹس کون سے ہیں وہ ہیں zero and one تو students ہمارے کمپیوٹر میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ صرف اس ماشین لینگویج میں ہوتا ہے جو کہ ہے بائینری لینگویج یعنی کہ دو ڈیجٹس میں جو کہ ہیں zero اور one تو students اس ایک ڈیجٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک بیٹ ٹھیک ہے اور ان ایٹ بیٹس سے مل کر بنتا ہے ایک بائٹ اور وہ ڈیجٹ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے وہ zero بھی ہو سکتا ہے اور وہ one بھی ہوتا ہے لیکن zero اور one کے علاوہ کوئی ڈیجٹ نہیں ہو سکتا تو students ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بائٹ کتنے بیٹس کے ایکوال ہوتی ہے ایٹ بیٹس کے ایکوال ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہے ایک بیٹ تو ہمیں ایک بائٹ کو بنانے کے لیے کتنے بیٹس کی ضرورت ہے ہمیں ایٹ بیٹس کی ضرورت ہے seven and eight تو یہ کتنے بیٹس ہو گئی one two three four five six seven and eight تو students یہ eight بیٹس کو ملا کر کیا بنا one بائٹ بنا ٹھیک ہے تو students eight بیٹس کیا ہوتی ہے eight بیٹس ہوتا ہے ایک بائٹ اگر ہم کہیں صرف four بائٹس تو students four بائٹس کو ہم لوگ کہتے ہیں نیبل ٹھیک ہے نیبل کیا ہوتا ہے نیبل کنسیسٹ کرتا ہے four بیٹس کے اوپر اگر four بیٹس ہوں گی تو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا one نیبل اور اگر یہ ہوں گی eight بیٹس تو یہ کیا ہو جے گا یہ ہو جے گا بائٹ ٹھیک ہے students اور اسی طرح سے کلو بائٹ کیسے بنتا ہوگا پھر اگر ہم کہیں کہ one zero two four بائٹس ہیں تو students یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک کلو بائٹ ٹھیک ہے تو students اس طرح سے بائٹس میں کمپیوٹر ہماری انفرمیشن کو سٹور کرتا ہے اور آج کل جو کمپیوٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں students ان کی جو سٹورج کپیسٹی ہے وہ تیرا بائٹس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہماری بہت ساری انفرمیشن کو اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو ذرا ایک بار recall کر لیتے ہیں ایک بائٹ کیا ہوتا ہے students ایک بائٹ بنتا ہے ایک بٹس سے ملکے ٹھیک ہے اور ایک بٹس کیا ہوتی ہے ایک بٹس ایک بائنری ڈیجٹ ہوتا ہے وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے اور وہ ون بھی ہو سکتا ہے تو students فور بٹس کیا ہوتی ہیں فور بٹس ملکر بناتی ہیں ون نیبل اور two nibbles کیا ہوں گے جی students two nibbles مطلب four bits and four bits تو four اور four کتنا ہوا eight ہوا یعنی کہ two nibbles کیا بنائیں گے ایک بائٹ بنائیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے نا جی اور 1024 بائٹس کیا بنائیں گے ایک کلو بائٹ بنائیں گے اور students اسی طرح سے 1024 کلو بائٹس بناتے ہیں 1 میگا بائٹ اور اس کے باد کیا ہوتا ہے students اس کے باد 1024 میگا بائٹس مل کر بناتے ہیں 1 گیگا بائٹ اور 1024 گیگا بائٹس مل کر بناتے ہیں 1 تیرابائٹ اور ابھی تک ہمارے کمپیوٹر تیرابائٹ تک انفرمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں جی students چلی آگے دیکھیں کہ میموری کی ٹائپس بائٹ اور ہم نے دیکھا بائٹ کس طرح سے بنتا ہے اور کیلو بائٹ کیا ہوتا ہے اور گیگا بائٹ کیا ہوتا ہے students اب ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کی میموری کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے چلی دیکھئے تو students کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے دو ٹائپس کی یعنی کے پرائمری میموری اور سیکنٹری میموری تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائمری میموری کیا ہوتی ہے تو students پرائمری میموری دیکھئے پرائمری میموری is also known as انٹرنل یا پھر میم میموری پرائمری میموری کے دو اور بھی نام ہے یا پھر انٹرنل میموری کہتے ہیں اسے یا میم میموری بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ پرائمری میموری کے علاوہ کوئی اور نام سنیں جیسے کہ انٹرنل میموری یا میم میموری تو آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہو نا وہ بھی پرائمری میموری ہوتی ہے آگے دیکھئے it is used to store data and programs running in the computer تو سٹوڈنس یہ میموری کیا کرتی ہے یہ میموری ہمارے اس پروگرام اور data کو store کرتی ہے جو کہ کمپیوٹر کی رننگ کے لیے ایمپورنٹ ہوتے ہیں ٹھیک آگے دیکھئے اب پرائمری میموری کی بھی دو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں روم ہے and رام ہے تو سٹوڈنس پرائمری میموری صرف وہ information store کرتی ہے جو کہ کمپیوٹر کے لیے ضروری ہوتی ہے user کی information اس میں کوئی نہیں ہوتی user کے information کہاں ہوتی ہے وہ secondary میموری میں ہوتی ہے جو بھی ہم لگ data اور files بغیرہ save کرتے ہیں سٹوڈنس وہ primary میموری میں save نہیں ہوتی بلکہ وہ کہاں ہوتی ہیں وہ secondary میموری میں ہوتی ہیں اور primary میموری کیا چیزیں store کرتی ہے صرف وہ files اور وہ program store کرتی ہے جو کے کمپیوٹر کی رننگ کے لیے important ہوتی ہیں اور primary میموری کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں روم ہوتا ہے اور ریم ہوتا ہے چلیے دیکھیں ریم اور روم کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے روم کیا ہوتی ہے روم stands for read only memory یعنی روم کی فل فارم کیا ہے read only memory آگے دیکھ it stores data permanently روم میں جو data store ہوتا ہے وہ permanently data store ہوتا ہے آگے دیکھیں students program are stored when the computer is manufactured روم کے اوپر جو program store ہوتے ہیں وہ کب store ہوتے ہیں وہ صرف تب store ہوتے ہیں جب computer کو بنایا جا رہا ہوتا ہے manufacture کا مطلب کیا ہوتا ہے جب computer develop ہو رہا ہوتا وقت جو data store ہو رہا ہوتا ہے وہ روم پہ store ہوتا ہے اور students وہ time ہوتا ہے روم پہ data store کرنے کا اس کے بعد ہم روم پہ data store نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ read only memory یعنی کہ اس کے پر کوئی بھی نئی information آپ لگ نہیں write کر سکتے بلکہ صرف وہ information throughout رہتی ہے جو کہ write ہوتی ہے جو کہ write ہوتی ہے جب computer بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی در پہلے ہم نے یہی بات کی کہ روم پر data کب write ہوتا ہے جب ہمارا computer تیار ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ data write نہیں کر سکتے next دیکھئے students it is known volatile memory سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ volatile کیا ہوتا ہے students volatile کا مطلب ہے change able ٹھیک ہے ایسی memory جو کہ change ہو سکتی ہے اس کو ہم کہ volatile memory لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے بات کی کہ روم کیا ہے روم ہے read only memory اور نہ ہی write ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو remove کر سکتے ہیں تو students یہ کیا ہے یہ ایسی memory ہے جو کہ change نہیں ہوتی یعنی یہ ہے known volatile memory تو students جب آپ لوگ اپنا computer off کرتے ہیں تو ہمارے روم کی جو information ہوتی ہے وہ disappear نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ وہ رہتی ہے اور جب آپ computer on کرتے ہیں تو students روم کے information جو کے پہلے سے save ہوتی ہے وہ as it is رہتی ہے جی اب ہم دیکھیں گے رام کیا ہوتی ہے تو چلیے تو students رام بھی part ہے ہماری main memory لیے دیکھ لیتے ہیں کہ رام کے full form کیا ہے تو students رام کے full form ہے random access memory ٹھیک ہے آگے دیکھئے it stores data temporarily تو students روم میں ہم لگ انہیں بات کی تھی کہ روم stores data permanently لیکن رام کیا کرتا ہے رام ہمارا data temporarily store کرتا ہے ٹھیک next سکھئے information can be written anytime ہم رام پر کسی بھی time کوئی information لکھ سکتے ہیں لیکن روم پر ہم کوئی information نہیں لکھ سکتے روم پر data files written ہوتی ہیں students وہ کب write ہوتی ہیں وہ صرف write ہوتی ہیں جب ہمارا computer manufacture ہو رہا ہوتا ہے لیکن رام پر ہم information کبھی write کر سکتے ہیں آگے دیکھ it is read and write memory so students اس طرح سے ہم لوگ نے بات کی تھی روم کیا ہے روم read only memory یعنی آپ لوگ اس پر کوئی information write نہیں کر سکتے لیکن رام کیا ہے رام read and write memory یعنی کہ آپ لوگ یہاں سے information read بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر نئی information write بھی کر سکتے ہیں it is volatile memory so students volatile کا مطلب کیا بتایا ہے تھا change able so students RAM کی information change ہو سکتی ہے جس طرح سے ہم لوگ نے بتایا تھا کہ روم پر information written ہوتا ہے students وہ fix رہتا ہے throughout ٹھیک کیونکہ اس نے change ہی نہیں ہو نہ ہی اس نے remove ہو نہ ہی اس پہ نئی information write ہونی ہے لیکن ہم لوگ RAM پر نئی information write بھی کر سکتے ہیں اور ہم پرانی information کو delete بھی کر سکتے ہیں تو students یہ ہے volatile memory جب آپ لوگ اپنا computer switch off کرتے ہیں تو students RAM پر جو data ہوتا جو ہمارے اس session میں store ہوا ہے جب ہم لوگ نے computer on کیا تھا students off کرنے کے بعد وہ data disappear ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ROM data ہمارے computer switch off ہونے سے disappear نہیں ہوتا ROM میں کون information save ہوتی ہے students ROM میں وہ تمام information save ہوتی ہے جو کہ ہمارے computer کو turn on یا turn off کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے لیکن RAM میں کون information save ہوتی ہے آپ لوگ نے کبھی دیکھا ہوگا students ایک بار میں ایک file کو open کیا تو وہ تھوڑا سا processing میں وہ time لے گا لیکن اگر میں اس same اور جب ہم اس file کو دوبارہ سے access کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی processing fast ہو جاتی ہے وہ fast اس لئے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری RAM میں store ہو چکی ہوتی ہے تو students اس طرح کے information جو ہوتی ہے وہ RAM میں store ہوتی ہے اور جب ہم لوگ اپنا computer turn off ایک computer کی RAM کتنی ہو سکتی ہے 32 GB تک ہو سکتی ہے ہم کوئی supercomputers کی بات نہیں کر رہے ہم normal computers کی بات کر رہے ہیں تو students ان computers کی RAM کہا تک ہو سکتی ہے 32 GB تک ہو سکتی ہے یعنی 32 GB 1 GB کتنا ہوتے students 1024 MB میل کر بناتے ہیں 1 GB بناتے ہیں اور ہمارے computer کی RAM کتنی ہو سکتی ہے 32 GB تک ہو سکتی ہے تو students آج کا lecture اتنا ہی تھا نیکس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے secondary memory کیا ہوتی ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ